تیس اگست سے شروع ہونے والا ایشیا کپ دوہزر تئیس اور پانچ اکتوبر سے بھارت میں شروع ہونے والا ورلڈ کپ دوہزر تئیس جس میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں کمزہ کم تین دفعہ اور اگر دونوں ٹیمیں سمی فائنل یا فائنل میں ایک دوسرے کے مدے مقابل آتی ہیں تو پھر یہ مقابلے پانچ بھی ہو سکتے ہیں اور دو ماہ کے اندر جناب پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں جو ہیں وہ پانچ دفعہ جو میجر ایونٹس ہیں ان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف لڑتی ہوئی نظر آئیں گی جہاں پر پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ینگ کرکٹ ٹیم ہے وہ تاریخ کو بدلنے کی کوشش کرے گی وہیں پر بھارت جو ایونٹس کے اندر پاکستان کے اوپر جناب برتری رکھتا ہے وہ اپنی دھاک جو ہے وہ مزید بٹھانے کی کوشش کرے گا اس وقت جناب اگر پاکستان کرکٹ ٹیم کی بات کی جائے تو پاکستان بڑی سیٹل ٹیم لاغ رہی ہے جبکہ بھارت کو کچھ انجری کانسرنز ہیں ان کے مین پلیئرز جو ہیں وہ اس وقت جناب ریہیب میں ہیں اور ان کی اشورٹی نہیں ہے کہ جناب وہ ایشیا کپ اور ورلڈ کپ میں ٹیم کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی بھارت کے پانچ ایسے کھلاڑی ہیں جو اس وقت بھارت کے لیے پرفارم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ پانچ کھلاڑی جو ہیں یہ اگر پاکستان نے ان کو جناب جلدی سے جلدی نہ پکڑا یا جناب یہ ایسے بھارت کے آٹومیٹک چوائسز ہیں کہ اگر پاکستان نے ان کو نیوٹرل نہ کیا تو پھر جناب جو بھارت ہے وہ پاکستان کی جو خواہشات ہیں یا پاکستانی عوام جو چاہتی ہے اس کے الٹ کر دے گا اور بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ایک دفعہ پھر سے کامیاب ہو جائے گا سو وہ پانچ کون سے خونہر تیار ہیں بھارت کے پاس جو پاکستان کو شکست دے سکتے ہیں یہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کچھ سٹیٹس آپ کو دکھانے ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ شاید جناب جو بھارتی آوڈینس ہے وہ گراب کرنے کے لیے میں یہ جو سٹوری ہے وہ کر رہا ہوں سو سارے فیکٹس ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں جناب آج ہوئی ہیں ایک ہوا ہے ایبی ڈیویلیر نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور جناب ان سے جو ان کے ایک فین ہے اس نے سوال کیا اور اس سوال کے جواب میں انہوں نے جناب یہ کہا کہ وہ ورلڈ کپ میں پاکستان کو ٹاپ فور میں کوالیفائی ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا سو جناب یہ جو ایبی ڈیویلیر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی تھوڑا سا پرکھیں گے اس پر بھی تھوڑی سی نگاہ ڈالیں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ جناب جو ایبی ڈیویلیر ہیں وہ کس طرح شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے بھارت کے بارے میں کیا کہا ہے وہ بھارت جناب انجری کنسرنز کی وجہ سے جن کے اپنے جو میڈیا آوسیز ہیں اور اپنے کرکٹ پنڈس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بھارت کے چانسز اس طفحہ بہت کم ہیں تو انہوں نے کس طرح سے بھارت کی محبت میں ڈوب کر ایک جناب جو سٹیٹمنٹ ہے وہ دی ہے لیکن اس سے پہلے بھی بھارتی آڈینس کے لیے خوشبری ہے کہ جناب ایک سال سے جو ان کے مین بولر انجر تھے جسپریت بھمرا صاحب آج ان کی بڑی شاندار واپسی ہوئی ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں آئرلینڈ کے خلاف جس طرح سے انہوں نے بولنگ کا آغاز کیا ایک تو وہ کپتان تھے بھارت کے گیارویں ٹی ٹوئنٹی کے کپتان بھی وہ بن گئے لیکن ساتھ ہی جناب جو انہوں نے بولنگ کیا ہے خاص طور پر جو ان کا پہلا آور تھا اور اس کے اندر جو انہوں نے دو وکٹیں حاصل کی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو جسپریت بھمرا تھے وہ کبھی انٹرنیشنل کرکٹ سے دور ہی نہیں ہوئے تھے یا پچھلے ایک سال میں انہوں نے جناب مسلسل کرکٹ کھیلی تھی اس وجہ سے جناب وہ پورے ریدم کے اندر تھے سو جناب پہلے ہی میچ میں جسپریت بھمرا نے کپتانی بھی اچھی کی بولنگ بھی اچھی کی چار اوور کے چوبیس رنس دے کر دو وکٹیں جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کی اور آئرلنڈ جو ہے وہ صرف ایک سو انتالیس رنس بنا سکے اور اب جب کہ یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت انڈیا کے جو اپنرز ہیں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن جناب جو پہلے پانچ اوور ہیں ان کے اندر جو ڈی ایل ایس سکور ہے اور اس پر جو بھارت ہے وہ آگے نظر آ رہا ہے سو جناب لگ ایسے رہے کہ آئی پیل کے یہ جو بچے تھے آئی پیل کے یہ جو بھارتی سٹار سے یہ آئرلنڈ کی جو انٹرنیشنل ٹیم ہے جو اے ٹیم ہے اس کو شکست دے دیں گے اب آتے ہیں جناب جو سٹیٹمنٹ اے بی ڈویلیر صاحب نے دیا دیکھیں این مورگن گلین مگرا اور بھارت کے جو بڑے کرکٹ پنڈت مانے جاتے ہیں اکاس چوپڑا ان کی پرڈکشن جو تھی کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جناب جو ٹیمیں سوپر فور میں کوالیفائی کریں گی یعنی کہ سمی فائنلسٹ ہوں گی ورلڈ کپ کی ان میں انڈیا ہوگا انگلینڈ ہوگا آسٹیلیا ہوگا اور پاکستان ہوگا ان تینوں کرکٹ پنڈت کے مطابق پاکستان جو ہے وہ فیوریٹ ہے لیکن اے بی ڈویلیر صاحب سے جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ پاکستان کو سمی فائنلسٹ ٹیمیں جو ہیں ان میں نہیں دیکھ رہے پاکستان کے چانسیز اچھے ہیں لیکن وہ پاکستان کو نہیں دیکھ رہے اس کے بعد جناب بات یہی پر ختم ہو جاتی تو بہتر تھا لیکن انہوں نے کہا کہ جناب وہ انڈیا اور انگلینڈ کو فائنل کے اندر دیکھ رہے ہیں تو بھائی جن آپ نے جو آئی پیل کے کنٹریکٹس ہیں ان کی بدولت انڈیا آرڈینس کو خوش کرنے کے لیے بات تو کر دی لیکن آپ نے پھر انڈیا کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی جن ٹھیک ہے پاکستان سمی فائنل میں نہیں پہنچتا ہوا آپ کو نظر آرہا لیکن جو پرفارمنس ریسنٹ انڈیا کی ہے وہ تو کچھ تگڑی ٹیم تھوڑی سی بھی آج ہے وہاں پر جناب انگلینڈ ہو اسٹیلیا ہو اس کے سامنے تو ٹک کی نہیں پائے گا اور اس وقت انڈیا کو جو صرف اور صرف ایڈوانٹیج ہے وہ ہے ان کے ہوم گراؤنڈ کا اور جو اکاس چوپڑا نے بات کی تھی وہ بھی یہی بات کی تھی کہ جناب جو پچھلا پیٹرن ہے جو دوہزر گیرہ میں پیٹرن سیٹ ہوا تھا کہ جناب جو ہوم کنٹری تھا انڈیا انہوں نے فائنل جیتا اس کے بعد دوہزر پندرہ میں ہوم کنٹری اسٹریلیا انہوں نے فائنل جیتا اس کے بعد دوہزر انیس میں جو ہوسٹ کنٹری تھا ہوم کنٹری تھا انگلینڈ انہوں نے ورلڈ کپ جیتا اس پیٹرن کو دیکھا جائے تو بھارت بھی ورلڈ کپ جو ہے وہ جیتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن بھارت کے جو انجری کنسنس ہیں یعنی کہ اگر کیل راہول اور جو ان کے شراہ سیئر ہیں وہ فٹ نہیں ہوتے اور پرفارم نہیں کرتے یعنی کہ فٹ ہونا ایک الگ بات ہے اور پرفارم کرنا دوسری بات ہے تو پھر بھائی جن جو انڈیا کے چانسز ہیں وہ انتہائی کم ہو جائیں گے انڈیا کے پاس کچھ آٹومیٹک چوائسز ضرور ہیں لیکن جناب جو چپین کرنے والے پلیئرز ہیں وہ بھارت کے پاس اس وقت کم ہیں سو پاکستان کے خلاف جو پانچ بھارتی سٹارز پاکستان کو نیوٹرل کر سکتے ہیں اگر پاکستان نے ان کو نیوٹرل نہ کیا تو وہ سٹارز کون سے ہے ذرا ان کی بھی رودہ جو ہے وہ سن لیں اس میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ ہاتھا ہے ویرات کولی کا ویرات کولی کی جو لاسٹ ایننگ تھی پاکستان کے خلاف وہ تھی تو ٹی ٹون ٹی ورلڈ کپ کے اندر لیکن اس میچ میں ایک لمحے پر جو پیڈکشن ٹیبل تھا وہاں پر نائنٹی فائی پرسنٹ تک پاکستان جیتا ہوا نظر آ رہا تھا اور اب بھارت کے جو چانسز تھے وہ صرف پانچ پرسنٹ سے سو ویرات کولی نے ہاردک پانڈیا کے ساتھ جو پارٹنرشپ لگائی تھی اس پارٹنرشپ میں اور سیکنڈ لاسٹ اوور میں جو دو چکے ہاری سروف لگے تھے اس کی وجہ سے وہ بھارت جو تھا وہ باسانی میچ جیت گیا تھا اور فائنل آور میں جو کچھ بھی ہوا وہ جناب ایک کھیل کا حصہ تھا اور امپائر نے جو کچھ بھی جس طرح سے بھی کیا اس کو اگر رول آوٹ نہ بھی کیا جائے تو پھر بھی بھارت جو تھا اس کے چانسز زیادہ ہو چکے تھے کیونکہ سپینر تھا اور سپینر کو جناب جو اسٹریلین کنڈیشنز ہیں وہاں پر جو سکور ہے وہ لگ جاتا ہے سو جناب جو پہلا نام اس لسٹ میں آتا ہے وہ ہے ویرات کولی کا ویرات کولی کے جناب جتنے اچھے سٹیٹ پاکستان کے خلاف ٹی ٹونٹی میں ہے اس سے کہیں بہتر جو سٹیٹس ہیں وہ او ڈی اے ایک اندر ہے پہلی دفعہ جناب دوہزار نو میں جب چیمپئنس ٹروفی کا میچ کھیلا جا رہا تھا وہ میچ تو پاکستان جیت گیا تھا لیکن اس میچ میں ویرات کولی پہلی دفعہ پاکستان کے خلاف جناب گراؤنڈ میں اترے تھے اور اس میچ میں بھی انہوں نے سولہ رن جو تھے وہ پاکستان کے خلاف سکور کیے تھے اس کے بعد دوہزار دس کے ایشیا کپ میں یہ پاکستان کے خلاف بھارت کی نمائنگی کر رہے تھے اس میچ میں انہوں نے اٹھارہ رن بنے تھے اور جو ان کا سب سے ایمپورٹنڈ میچ تھا وہ دوہزار بائیس کے ایشیا کپ کا تھا آہ سوری دوہزر بارہ کے ایشیا کپ کا اور اس ایشیا کپ کے میچ میں پاکسین نے اچھا خاصا جو سکور ہے وہ کیا تھا لیکن بھارت کے ویراد کولی صاحب نے ایک سو تریاسی رن بنائے تھے اور آج تک ایک سو تریاسی جو ہے وہ ویراد کولی کا ہائیسٹ سکور ہے سو ویراد کولی دوہزر بارہ میں ایشیا کپ میں ایک سو تریاسی بنا گئے دوہزر پندرہ میں جناب ورلڈ کپ میں انہوں نے سینچری سکور کی اور وہ میچ بھی بارہ جو تھا وہ جیت گیا تھا اور اس کے علاوہ جو چیمپئنز ٹرافی کا جناب پہلا میچ تھا اس میں بھی انہوں نے ناٹ اوٹ ایٹی ون رنز بنائے تھے اور دوہزر انیس کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں بھی جناب انہوں نے جو ستتر رنز ہیں وہ پاکستان کے خلاف سکور کیے تھے اور اس لسٹ میں جو دوسرا نام آتا ہے وہ ہے ہاردیک پانڈیا کا ہاردیک پانڈیا نے پاکستان کے خلاف جو میچز ہیں وہ تو کم کھیلے ہیں لیکن جس ٹرائک ریڈ کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ کی ہے وہ پاکستان کے لیے خطر ہے کیونکہ یہ پیور ہٹر جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں ابھی ان کے ساتھ کچھ مسائل ہیں لیکن پاکستان اور بھارت کے میچ کا کریز اتنا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو انجریز ہیں ان کا بھی پتہ نہیں چلتا اور کوئی بھی پلئیر کسی وقت بھی پرفارم کر سکتا اور کوئی بھی پلئیر جتنا وہ اچھی فارم میں آ رہا ہو نظر آتا ہے کہ جناب وہ اس میچ میں آ کر فلاپ ہو گیا سو پہلا میچ جو جناب ہاردیک پانڈیا نے پاکستان کے خلاف کھلا تھا وہ دوسرا سترہ کی چیمپئنز ٹرافی کے گروپ سٹیج کا میچ تھا اس میں چھ گندو پر انہوں نے بیس رن بنائے تھے جبکہ فائنل جو پاکستان جیتا تھا اس میں انہوں نے چھتر رن بنائے تھے تنتالیس گندو پر اور ایک سو چھتر کا ان کا سٹرائک ریڈ تھا اور انفارچون رہے تھے رن آٹ ہو گئے تھے پھر جناب دوزار اٹھارہ کے ایشیا کپ میں جب پاکستان اور بھارت کامنا سامنا ہوا تو وہاں پر جناب ان کو بیٹنگ نہیں ملی تھی جبکہ دوزار انیس کے ورلڈ کپ میں اگین انہوں نے جو پاکستان کے خلاف رن سکور کیے تھے وہ چھبیس تھے اور محض انیس گندو پر انہوں نے چھبیس رن جو تھے وہ بنائے تھے سو اگین یہ پاکستان کے خلاف بڑے جناب خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور تیسرا نام آتا ہے بھارت کے ر روہیٹ شرما کا روہی شرما جناب ریسنٹ فارم چیک کی جائے تو اس میں اتنے تگڑے نہیں ہیں ٹی ٹون ٹی کے اندر خاص طور پر پاکستان کے خلاف یہ فلاپ رہے لیکن اوڈی اے کے اندر پاکستان کے خلاف جو ان کی بیٹنگ ہے وہ بڑی خطرناک ہے اور ان کی جو نمائیہ کارگردگی ہے اس کو دیکھا جائے تو جناب جو دوہزار انیس کا ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں ایک سو چالیس رن انہوں نے بنائے تھے پھر ان سے سوال بھی ہوا تھا کہ آپ پاکستان کے بیٹرز کو کیا مشروع دیں گے تو انہوں نے کہا تھا کہ کوچ بنوں گا تو پھر ان کو اڈوائس دوں گا سو جناب روہی شرما جو ہیں وہ بھی آنا گیون ڈے پاکستان کے خلاف بڑے خطرناک جو ہیں وہ ثابت ہو سکتے ہیں اس کے بعد اگر بولرز کی بات کی جائے تو بولرز میں جو پہلا نامت ہے چونکہ ورلڈ کپ اور ایشیا کپ دونوں ایشن کنڈیشنز میں ہونے ہیں سپینرز کے لیے جو پیچز ہیں وہ سازگار ہوں گی اچھی ہوں گی تو کلدیب یادف کو جناب رول اوٹ نہیں کیا جا سکتا کلدیب یادف نے جو دوزار انیس کے ورلڈ کپ میں جناب بابرازم کو گیند کروای تھی جس پر وہ بولڈ ہوئے تھے سو اتنا خطرناک بیٹسمن اگر کلدیب یادف کی بال کو ریڈ نہیں کر پایا تھا تو پھر جناب ایشن کنڈیشنز میں تو صورتحال اور مشکل ہو جاتی ہے سو کلدیب یادف جو ہے وہ بھی پاکستان کے خلاف ڈرینجر ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ جو پانچوہ نام ہے وہ جسپیت بھومرہ کا ہے بھومرہ نے ابھی تک پاکستان کے خلاف جو اوڈی اے میچز کھیلے ہیں ان میں پرفارمنس اتنی اچھی نہیں رہی جو ان کے سٹیٹس ہیں وہ اتنے بہتر نہیں ہیں لیکن اگین جسپیت بھومرہ کے ساتھ جو ایک چیز لنک کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب جسپیت بھومرہ جیسا جو بولر ہے وہ کوئی بھی ٹیم جو ہے وہ اپنی پلائنگ لیون میں شامل کرنا چاہے گی اور جناب یہ بھی گیون ڈے پر خطرناک ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ محمد شامی ایک ایسا نام ہے جنہوں نے دوزار پندرہ سے لے کر اب تک پاکستان کے خلاف کو اوڈی اے میچ تو نہیں کھیلا لیکن دوزار پندرہ کے ورلڈ کپ میں جس طرح سے چار وٹے انہوں نے پاکستان کے خلاف لی تھی تو بھائی جن یہ بھی پاکستان کے خلاف خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں سو ان کھلاڑیوں کو پاکستان نے جتنی جلدی جناب نیوٹرل کر لیا تو پھر پاکستان کی جو جیت ہے وہ یقینی ہو جائے گی اور اگر ان پانچ کھلاڑیوں میں یا چھے کھلاڑیوں میں اگر کوئی دو کھلاڑی بھی چل گئے تو پھر جو میچ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہو جائے گا اگر آپ کو وڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمدرہ کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ